عمران خان صاحب جو پکچر ان کی جماعت پینٹ کر رہی ہے وہ تو یہ کیلئے ہم نے دیکھیں سب کو نوک آؤٹ کر دیا اور ہم نے بڑا کوئی سٹنٹ پل کر لیا ہے ایسے آئی ورنٹ بی سرپرائز وہ پکچر ٹرو ہوگر آج آپ الیکشن کرا لیں اچھا ویڈی کمفٹیبل کوئی ایشو نہیں ہے اس میں اس کو آپ ذین سے نکال دیں کہ اس وقت میں بتا رہا ہوں آج کی ڈیٹ میں کل کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا آج کی ڈیٹ میں آپ الیکشن کال کر رہے ہیں اور پھر میں پوچھوں گا آپ سے ہوندہ سو مجھے کوئی اس میں شک نہیں ہے آپ عمران خان صاحب کو اگلی دفعہ بھی مجھے نہیں پتا سیچویشن کیا بات ہے بہتا ہے سبجونس ان سپریم کورٹ بہت سیزیوم کہ یہ الیکشن ہی ہوتے ہیں تو آپ عمران خان صاحب کو دوبارہ اقتدار میں آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور باقی سارے مسلم لگ نون مجھے نہیں نظر آرہی نون کی سمجھ بھی نہیں آرہی وہ کرتے کہ ہیں تو میرے ہی کامپریہنشن سے باہر ہے پوری جماعت سوائے ایک دو ہیں وہاں پہ ڈیسنٹ لوگ باقی تو مجھوریٹی کامپریہنشن سے باہر ہے بہت یہ جو اتنا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے مسلم لگ نون کے ساتھ ہسٹری اپنی دے گا بہت ہوتا ہے نا کہ جیسے آپ ایک بڑا اچھا جیسٹر چاہتا ہے پرویز الائی صاحب سپیکر رہے حمزہ شباز لیڈر آف ڈی اپوزیشن تھے وہ جیل میں بھی تھے پرویز الائی صاحب بڑا جنریسلی ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کرتے تھے مجھے اس بات کا ذاتی طور پہل میں کہ گلا بھی آتا تھا اسلامباد سے کہ یہ آپ ان کے پروڈکشن آرڈر اتنے کیوں جاری کر رہے ہیں اور ان کو کیوں بار بار پجاب اسمبلی بولاتے ہیں تو اس سے معاملات آپ کے بہتر ہیں میں بجبت آتا ہوں شریفوں کا جو میں نے دیکھا نا وہ یہ ہے کہ جب یہ فسے ہوتے ہیں تو یہ فرش پہ ہوتے ہیں جب یہ نکل آتے ہیں باہر تو یہ عرش پہ چلا جاتے ہیں ان کا مسئلہ اس سارا ہی ہے ہمارا نیچر یہ ہے کہ کوئی مخالف بھی ہونا ایک سیٹن باؤنڈریز ہماری پارٹی نے ہماری فیملی نے سیٹ کی ہوئے ہیں وہ باؤنڈریز ہم کروس نہیں کرتے ہیں اور اگر دیکھیں اگلا فسا ہوئے تو اس کی مدد کرنی ہے اب آپ کو ایکزامپل دیتا ہوں کہ ان کے ساتھ شریفوں کے ساتھ جب ہم پہلے رہے ہیں جب اکٹھے بھی رہے ہیں یہ ویل میں بھی رہے ہیں حمزہ ساتھ تھا شجاعت صاحب پرویز صاحب کے تب بھی ہم ان کے ساتھ ٹھیک رہے ہیں پھر جب مشرف صاحب کے دور میں ان کو ہم پروپر لوک آفٹر کرتے ہیں پوری فیملی کو ایک ٹائم پہ مجھے یاد ہے مشرف صاحب نے پرویز صاحب کو فون کر کے بڑا گلہ کیا کہ پرویز ان کی شگر ملے چل رہی ہیں تو یہ یہی سے پیسے بنا کے پھر ہمارے خلاف استعمال کرتے ہیں پرویز صاحب نے ایک دفعہ اگنور کیا پھر دوسری دفعہ ان کا فون ہے پھر پرویز صاحب نے کہا جی میں آپ آ کے نا شجاعت صاحب میں آ کے آپ سے کریں گے بات دونوں گئے مشرف صاحب کے بات ان نے کہا جی کسی کے بچے ہیں ان کا کار اوپار ہے ان کو ہمیں نہیں کرنا چاہی ان کو کنننس کیا اور وہ مان گئے سے بات تو ہم نے ان کو لوک آفٹر کیا اس کے فوراں بعد یہ لوگ آگے گورنمنٹ میں یہ جیسے گورنمنٹ میں آئے انہوں نے کیسز بنانا شروع کر دی ہم پہ ابھی ریسنٹلی ان کو ہم نے ریلیف دیا تھا آتے ساتھ ہی انہوں نے ہمیں کیسز بنانا شروع کر دی پھر اس کے بعد اب آیا کام اب دوبارہ مشرف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو لوک آفٹر کیا تو مجھے پوری امید ہے کہ یہ اگر دوبار آگئے انہوں نے وہی حرکتیں کر دی جو پہلے کی تھی آپ کے تعلقات بہت اچھے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑے ایوان سبردست آج کے دن تک مجھے اسٹیبلشمنٹ کی ٹرم سمجھی نہیں ہے یہ کیا ہوتی ہے چلو میں زیادہ محذب لفظ میں تو رہاں سجن کرنا تو سجنہ دینال تعلقات یہ کتے آپ سے ظاہر ہے سجن دوست ہی ہوتے سجن دوست ہوتے چلو میں جتنا میرے خیال میں ابھی بہت سی باتیں ایسی ہیں بہت انشاءاللہ نیکس ٹائم کر لیں گے ٹرم صاحب سارا کچھ ایک دن کرنا ضروری تھا نہیں نیک ظاہری بات ہے لیکن جس طرح ایوالو ہو رہی ہے سیچویشن بہت سارے میرے خیال میں نشست ہمیں ایک دو ایک دو اور بھی رکھنی پڑ جائیں گے آپ کے ساتھ